نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ رائپور میں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ مقابلہ ہونا ہے اور اس میچ کے لیے فینس میں کافی اتصاہ دکھائی دی رہا ہے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں بھاری سنکھا میں انڈور اسٹیڈیم میں لوگ ٹکٹ کے لیے پہنچ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ آج گیارہ بجے سے آف لائن ٹکٹ کی بکری شروع ہوئی ہے چھاتروں کو ایک ہزار روپے میں میچ کا ٹکٹ دیا جا رہا ہے ٹکٹ دیا کے بیس ٹوائنٹی سیرز کا چوتھا میچ رہا ہے کرو میں ایک دیسمبر کو کھیلا جانا ہے سواس میں موجود ہوں رہا شانی کے انڈور اسٹیڈیم میں جہاں پر ٹکٹ کے لیے جو ہے سوبہ سی سٹوڈینٹس کی لملی لائنے جو ہے وہ لگی ہوئی ہے ہم جانے اور ہم جانے والی ہے جہاں پرsun چھترین گھر میں جیتنے والی انڈیا ہم تو رنکو سنگھ کی دیوانے اور رنکو سنگھ جاوردست میں سے چھکا مارکی کرنے والے ہیں تو ٹکٹ کتنے رو پیسے چاہیے تھے کیونکہ ہم لوگ آٹھ بجے سے آئے ہیں یہاں پہ تب سے لے کر کے بہت لنبی لائن لگی ہوئی ہے آٹھ بجے پہنچے تب تک یہاں قریباً دیڑھ سو لوگ پہلے لگ چکے تھے لوگوں میں ایکسائیٹمنٹ جو ہے میچ کو لے کر وہ کم نہیں ہوئی ہے اب وہیں صبح چھ بجے سے اسٹوڈنٹ سے ہاں پر ٹکٹس کے لیے لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں کیامرہ پرسن امران قریشی کے ساتھ تنو ارمان نیوز ایٹین چھتیس کر رائپ رائپر مہونے والے ٹی ٹونڈی میچ کے لیے سٹیڈیم کے بھیتر اور پاہر سرکشہ کے بکتہ انتظام کیے گئے ہیں میچ کے دوران دو آئی جی تین ڈی آئی جی سرکشہ میں تینات رہیں گے اس کے علاوہ آر سلے کے ایس پی بھی سرکشہ ورسطہ کے زمدہ سمالیں گے وہیں سولہ اے ایس پی اور تیس ڈی ایس پی بھی سرکشہ میں تینات رہیں گے جبکہ ایک ہزار سے زیادہ پولیس کرمیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے ایک دسمبر کو بھارت اور اسٹریہ کے بیچ رائپر کے شہید وی نان کرکٹ سٹیڈیم میں میچ کھلا جائے گا رائپر کے شہید وی نان کرکٹ سٹیڈیم میں انڈیا اسٹریہ کے بیچ چونے والے ٹی ٹونٹی بیچ کے لیے تمام انتظام کیے جا رہے ہیں اور اسی دوران چھاتروں کے ناراض کی دیکھنے کو بھی ٹکٹ نہیں ملنے سے ناراض چھاتروں نے ٹکٹ کھڑکی کے باہر جم کرنگامہ کیا چھاتروں کا آروب تھا کہ صبح چھے بجے سے لائن میں لگنے کے باوجود انہیں ٹکٹ نہیں ملنے ایک دسمبر کو ٹی ٹونٹی مقابلہ ہونا ہے انڈیا اور اسٹریہ کے بیچ رائپور میں اور اسٹیڈیم کے باہر چھاتروں کی بھاری بھیڑ دیکھنے کو ملی ٹکٹ کے لیے مارا ماری چھاتروں کو کم داموں میں ٹکٹ دیے جا رہے ہیں لیکن کئی ایسے چھاتھ جن کو ٹکٹ نہیں مل پا جس سے وہ ناراض جانکاری کے لیے سیدھے ہم رکھ کریں گے ہمارے سیوگے آکاش جڑ گئے ہمارے ساتھ آکاش کم قیمتوں میں چھاتروں کو ٹکٹ یہاں پر مل رہے ہیں لیکن ہم کہہ سکتے ہیں آب ایس تھا کہیں کہیں پر کیونکہ کہیں چھاتر ناراض ہے ٹکٹ نہ ملنے سے آکاش دیکھیں جس طریقے سے انتراشتی ٹکٹ میٹ یہاں پر اس بار ہو رہا ہے ویروض پہلے سے اس کے شروع ہو گئے کارن تھا مہینگی ٹکٹ جو ان راجوں میں جو میچ ہو رہا ہے اس کی تلنا میں چھتیس گڑھ میں بہت زیادہ کاشلی ٹکٹ کی در کو رکھا گیا ہے ایسے میں سوسل میڈیا سے لے کر یوہ لگاتار ویروض کر رہے تھے چھاتروں کو یہاں پر منیجمنٹ نے ایک ہزار روپے کی در سے ٹکٹ دینے کی بات کہیں تھی یہ ٹکٹ آف لائن مل رہا تھا انڈوری سٹیڈیم میں ٹکٹ کے لیے ایک جگہ چینید کیا گیا وہاں مل رہا تھا یہاں بھی یہ تھا کہ کچھ لیمیٹیڈ ٹکٹ ہی چھاتروں کی لیے رکھی گیا ملینمنٹ کے انسار پندرہ سو سے دو ہزار ٹکٹ ہی انہیں دیے جائیں گے یہ کہا گیا تھا اب جب چھاتر ٹکٹ لینے کا دن آیا چھاتر وہاں پہنچے تو لمبے سمیہ تک لائن لگانے کے بعد بھی ٹکٹ انہیں نہیں مل پا رہا تھا ایسے میں سیدھے طور پر آکروز دیکھا جا رہا تھا ویروت دیکھا جا رہا تھا چھاتر کافی پریسان تھے لگا تھا ویروت کر رہا تھا حالانکہ کچھ سمیہ بات مینیلمنٹ آیا وہاں سے ویروت سانت ہو گیا لیکن ابھی بھی ٹکٹ نہیں نہیں ملنے کو لے کر یو آؤں میں ناراجگی ہے چونکہ کرکٹ ٹریمی یہاں پر بہت ہے کرکٹ ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے سمین سٹیڈیم پہنچ کر سیدھے لائیو لوگ کرکٹ دیکھنا چاہتا ہے کرکٹ ٹکٹ کو لے کر جدو جھا کر رہے ہیں لیکن مہنگی ٹکٹ اور یو آؤں میں بھی جو لیمٹیڈ ٹکٹ کو لے کر جو ہے جو ہزار روپے میں انہوں دیا رہا ہے اس کے لیے بھی کافی مسکت کرنی پڑ رہی ہے ایسے میں ایک طریقے سے سامنے آ رہی ہے جی ٹھیک ہے آکاش بہت شکریہ جڑنے کے لیے تمام باتشیت کے لیے آکاش آپ کا بہت دھنیواد آگے بڑھیں گے چھتیز گڑ میں موسم کا مجاز بدل گیا ہے پردیش کے کئی ضلوں میں بارش ہو رہی ہے موسم بھاگ نے یلو لر جاری کیا ہے کئی ضلوں کے لیے کبیر دھام راجنات گاؤں مگیلی میں بھی علرب جاری کیا گیا ہے بیبترا کے لیے بھی علرب جاری ہوا ہے تو چھتیز گڑ میں بھی موسم نے اچانک سے کروٹ لی اور کئی ضلوں کا مجاز بدلہ ہے موسم کا کئی ضلوں میں بارش ہوئی ہے کئی ضلوں میں بارش کی سمبھاونا ہے یلو لر جاری کیا ہے کبیر دھام راجنات ڈگاؤں مگیلی اور بیمترا کے لیے موسم بھاگ نے ایک پسچیمی بچھوپ راجستان کے اوپر میں ایستیت ہے اس کے پربھاؤں سے ایک نم نداب کا چھتر راجستان اور اس سے لگے گوزرات کے اوپر میں ایستیت ہے اس کے پورو دشا کی اور آگے بڑھنے کی سمبھاؤں نہ ہے جس کے کرن پردیس میں آج بادل چھائے ہوئے ہیں ساتھ ہی ساتھ کبیر دھام اور اس سے لگے جیلوں میں بارش کی سجنا پرابت ہوئی ہے پردیس میں اگامی چوبیس گھنٹے میں انیک اس تھانوں پر ہلکی سے مدیم مدیم ورسہ ہونے اتھوہ گھرچ چمک کے ساتھ چھیٹے پڑھنے کی سمبھاؤں ہے پردیس میں ایک دو اس تھانوں پر گھرچ چمک کے ساتھ وجرپات ہونے اور اولپ رشتی بھی ہونے کی سمبھاؤں ہے سورج پر زلے میں آج سبح سے موسم کا مجاز بدلہ ہوا ہے جہاں آسمان سامنے بادل چھائے ہوئے ہیں وہیں کئی علاقوں میں رمجم بارش بھی ہو رہی ہے ایسے میں زلے کے کسان بھی موسم بارش سے پریشان نظر آ رہی ہیں جہاں کسانوں کے دھان کی فصل کے کٹائی چل رہی ہے تو وہیں دھان کٹ کر کھتوں میں پڑی ہوئی ہے سورج پر زلے میں آج موسم کا مجاز بدلہ ہوا ہے جہاں صبح سے ہی آسمان میں گھنے بادل چھائے ہوئے ہیں اور سورج پر زلے کے کئی علاقوں میں رمجم بارش ہو رہی ہے جس کا خاصا اثر اب کسانوں کو پڑھتا نظر آ رہا ہے کیونکہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہاں جو کسان ہیں ان کے خاص کر دھان کے جو فصل ہے وہ پک کر کھتوں میں کھڑے ہیں ایسے میں آگر آنے والے چوبیس گھنٹے میں بارش کے آثار جو بنے ہوئے ہیں کسانوں کو پریشانی ہو سکتے ہیں کسان پھلحال اب بھی اس رمجم بارش میں بھی وہ دھان کٹائی میں جھوٹ چکے ہیں کسان جو ہیں وہ کس طرح سے اس باریس کو لے کے کیا سکتے ہیں ہم خود جانتے ہیں چاچی کتنا پریسانی ہوئی اگر جو باریس ہو تھے اوکر لے کے کتنا پریسان ہو تو باریس ہو تھے دھان کے ہوئی زیادہ نقصان تو نہیں ہوئی اجھے کائٹ دے لے کے گھر میں کٹھار میں ریکھ دے تو انگا تو سروے نہ کر رہی چیٹا پڑ جائی ہاں کالا ہو جائی تا تو پھر ریٹ کم ملی دھان کے تو بھائی بلدیا جائی کلر بھائی جہی تو مطلب دام صحیح نہیں ملی تب کہاں نے ملی تو دیکھ سکتے ہیں فیلحال 24 گھنٹے کے جو ابھی بھی آثار بنے ہوئے سورجپور جلے میں کی باریس ہونے کا آثار ہے ایسے میں جو کسان ہے وہ خاص کر دھان کے پکے ہوئے فسل کو لے کر پریسان نظر آ رہے ہیں ورون رائے نیوزیٹین سورجپور 36 گھڑ میں بدلتے موسم کی وجہ سے بارش کے حالات بنے ہوئے ہیں جس کے وجہ سے کسانوں کی جنتائیں بڑھ گئی ہیں بلاسپور میں بھی دو دنوں سے بدلے موسم اور بوندہ بانی نے کسانوں کی دھرکنیں بڑھا دی ہزاروں کسانوں کی دھان کھیتوں سے کٹ کر کھلیہانوں اور کھریدی کندروں تک پہنچ رہے ہیں لیکن بارش کے برے سے ان کی فسل کی خراب ہونے کی آشن کا بڑھ گئی ہے حالانکہ زلے کے سبھی 140 دھان کھریدی کندروں میں بارش سے بچا اور سرکشا کے لحاظ سے کیپ کبر سمیت انی وستوں کی کھریدی کی جا چکی ہے تاکہ دھان کو بھیگنے سے بچایا جا سکتے ہیں موسم کے بدلے مزاز کے بعد کسانوں کی چنتہ بڑھ گئی ہے اور وہ چنتہ یہ ہے کہ بارش دو دنوں تک کے جلے میں بتائی گئی ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ کسانوں کے کھیت کھلیانوں پر دکھائی دینے لگا ہے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں یہاں پر کھریدی کیندر سرکنڈا کھریدی کیندر موجود ہو اور یہاں پر بڑی سنکھے میں جو کسان وہ یہاں دھان لے کر پہنچے ہیں لیکن بارش کی وجہ سے ان کسانوں کی جو دھان ہیں وہ کھلے چھت پر بھیگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر پوری طریقے سے کھلا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو بیوستھائیں کی گئی ہے کیپ کبر جو ہے وہ یہاں پر رکھا گیا ہے لیکن چونکہ شروعاتی دین ہے کسان اپنے دھان کو لے کر یہاں پر جیسے ہی پہنچے تھے اور بارش ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے یہاں پر لگ بارہ سے تیرہ کسان موجود ہو اور دھان کی تلائی کر رہے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کتنے کتنے کنٹل دھان لے کے آئے تھے یہاں پر آپ جی بہترائیس آیا ہو بھی ہے یہاں میں ابھی دو سو ستتر کٹی لے کے آیا ہوں دھان یہ تلائی چیئے رہے ہیں میرے ہی دھان ہے وہ ابھی کیا ہے موشم کے کارن آوک بھی کم ہو رہا ہے ابھی تھوڑا موشم کھولے گا تو پھر آیا گیا دھان بہتر تو اچھا رکھا گیا ہے یہاں کوئی بات نہیں ہے بہتر ہے تو کھولے میں تولے گا ہی ان لو لیکن بہتر اچھا ہے یہاں پر نیو انیس سا پیس کا بہتر رکھا گیا ہے سب چیز اچھا سویدھا دیا ہے باری سے بھیگ رہا ہے ڈھوڑا کارن مار ہے موشم کے نام سے تو نقصان ہونے کا بھی خطرہ بڑھتا ہے نا خلیان میں پڑھا نقصان ہونے کا ہم لوگ کا ڈر ہے پورا ابھی کھیتوں میں پڑھا دھان کٹائی نہیں ہوا ہے وہ ابھی نقصان ہونے کا قدار پہ ہے اگر پوچھا اور ایسے بڑھا مطلب لیور لوگ کا سمجھے ہو جائے گا ماشین تو بند ہو جائے گا پوری طرح سے لیور کا سمجھے بڑھ جائے گا کسانوں کے لیے یہ سب چینٹیں جانے کا بات ہے یہاں جو دھان رکھا ہوا ہے اس کا بھی بھینگنے کا ایسے کچھ نہیں یہاں نہیں بھینگے گا یہاں تو تریپال کا بہت بہت ستا ہے یہاں تریپال افرادی تخارہ رکھا ہوا ہے اتنے کسان ہوں گے جن کا دھان ابھی خلیانوں میں ہوگا ابھی یہاں میرے گاہ میں ابھی 2-4 کسان لے کے آئے ہیں باقی پورا خلیانوں میں رکھا ہوا ہے بدلے ہوئے موسم کی وجہ سے کسانوں کی جو چینٹا ہے وہ بڑی ہوئی ہے کیونکہ ان کے دھان کی جو مسائی ہونے ایک بات جو خلیانوں میں رکھا ہے اس کا بھیگنے کا خطرہ مڈ رہا ہے بلاسپور سے نیوز 18 کے لیے امیش مہوری بھوپال سے بڑی کبر ہے سکولوں کے سمیہ میں بدلہ ہوا ہے ٹھنڈ کی ورے سے پرشاہ سن نے فیستہ لیا ہے ککشا پانچ تک صبح 9 بجے سے سکول لگی گئے کلیکٹر نے آدھے اشاری کر دی بڑی کبر آپ کو ہم بھوپال سے بتا رہا ہے جہاں پر سکولوں کی ٹائمنگ میں بدلہ ہوا ہے ٹھنڈ کی ورے سے پرشاہ سن کا فیصلہ ککشا پانچ تک صبح 9 بجے سے سکول لگیں گے کلیکٹر نے اس کے آدھے اشاری کر دیا ہے ٹھنڈ بڑھنے سے سب سے زیادہ پریشانی آبچوں کو ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے پرشاہ سن کا یہ فیصلہ ہے کلیکٹر نے فیصلہ لیا ہے ہے کی کلاس پانچ تک صبح 9 بجے سے سکول لگیں گے سی ایم بھوپیش بگھیل دلی پہنچے ہیں پارٹی نیتاؤں سے ملاقات وہ کریں گے چناؤں کے بعد پہلی بار دلی دورے پر ہیں سی ایم بھوپیش بگھیل تو سی ایم بھوپیش بگھیل دلی روانہ ہوئے ہیں پارٹی نیتاؤں سے ملاقات ان کی ہوگی کئی مددوں پر چرچہ ہوگی ظاہر سی بات ہے چناؤں سمپن ہوئے ہیں 36 گر میں اس پر چرچہ ہونی ہے چناؤں کے بعد پہلی بار دلی دورے پر ہیں سی ایم بھوپیش بگھیل مردوب آزار سے بڑی خبر جہاں جنگلی جانوروں کے تین شکاری گرفتار ہوئے شکار کے لیے بچھائے تھے انہوں نے بجلی کتار کرنٹ لگانے اس کرنٹ لگنے سے ایک شخص کی موت بھی ہوگئی تھی دائنپور کے کھگیش چوہان کی بھی موت ہوئی تھی جانوروں کی شکار کے لیے یہ تار بچھاتے تھے پولس نے تین آروپیوں کو گرفتار کر دیا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے بلدوب آزار سے جہاں جنگلی جانوروں کے شکار کرنے والے تین شکاری گرفتار ہوئے یہ جنگلی جانوروں کا شکار کرنے کے لیے تار بچھاتے تھے اور اس تار کی کرنٹ والے تار کی چپیٹ میں آنے سے ایک شخص کی موت بھی ہوگئی تھی دنٹ والا سے بڑی خبر جان نقسلیوں نے آگ جنی کی ذمہ داری لی ہے بستر ڈیویزنل کمیٹی نے ذمہ داری لی ہے ان سی ایل پر لگایا ہے جنگل کاٹنے گارو جنگل کاٹنے کے ورود میں آگ جنی کی نقسلی ایسا کہہ رہے ہیں نقسلیوں نے واہنوں کو آگ کے حوالے کر دیا تھا اب نقسلیوں نے آگے آ کر آگ جنی کی ذمہ داری لی ہے ان کا کہنا ہے کہ جنگلوں کی کٹائے ہو رہی ہے اس لیے ان سی ایل پر جنگل کاٹنے کے عاروپ نقسلی لگا رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جنگل کاٹنے کے ورود میں ہی انہوں نے آگ جنی کی تھی آپ کو یاد ہوگا کل نقسلیوں نے نرمال کار میں لگے باہنوں کو آگ کے حوالے کر دیا تھا اور اب نقسلیوں نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ ہاں ہم نے ہی آگ لگائی ہے اور کہا ہے کہ کی نسی ایل پر جنگل کاٹنے کا عروپ لگائے درگی سے بڑی خبر ڈاک مدپتر کی سورکشہ پر بی جے پی نے سوال اٹھایا ہے زلہ نویشن عدیگاریت سے شکایت کی زلہ کو شالے میں رکھے ہیں ڈاک مدپتر سی سی تی وی کیمرہ سورکشہ گارڈ کا ابھاو بتائے درگ سے بڑی خبر ہے مالگالی پر چڑھے یہ وقت کی موت ہوئی ہے ہائی ٹینشن تار کے جب ایٹ میں آنے سے وقت کی موت ہوئی رس ملا سٹیشن کے پاس یہ حادثہ ہوا کوئلے سدہ دھی مالگالی پر یہ حادثہ ہوا ہے موقع پر بی آر کے اور انجور پولیس پہنچی ہے شب کی اب تک شناکت نہیں ہو پائی رس ملا سٹیشن کے پاس یہ حادثہ ہوا کوئلے سدہ دھی گاری پر یہ حادثہ ہوا ہے ہائی ٹینشن تار کے جب ایٹ میں آگیا ہے شخص اور اس کی موت ہوئی ہے مالگالی کے اوپر چڑھے یہ وقت کی موت ہوئی ہے جو کی ہائی ٹینشن تار کے جب ایٹ میں آگیا تھا اور آئیے اب دیکھیں گے خبروں کا ٹونٹی ٹونٹی موسیقی موسیقی